گائیز ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج میں نے نئی ہے کھیر اور کھیر بہت سے لوگوں کو پسند بھی ہے اور آئیے چلو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں چاول لیے ہیں اور چینی لیے ہیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گے آپ ویڈیو میں بننے رہیں اور ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گے کہ میں نے کتنا سامان لیا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا ملک بوائل کر لیں یہ ویسے پہلے سے بوائل تھا بہت میں نے دوبارہ بوائل کیا ہے اس کو اور اس دن آپ کا ملک بوائل ہوتا ہے اتنے اپنے ڈرائی فروٹس جو ہیں ان کو روشٹ کر لیجئے گھی میں تو میں نے کچھ مکھانے اور اکھروٹ اور بادام لیے ہیں ان کو روشٹ کیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنا جو آپ کا ملک ہے اس کو ایک بار پھر سے چلاتے رہے تاکہ وہ نیچے لگ نہ جائے تب تک ان کو تھنڈا کر کے رکھ لیجئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو اپنے یہ تھنڈے کر کے رکھیں اتنے آپ کی جو کشمیش ہے اس میں آپ پانی ڈال کے اس کو تھوڑ دیر بھگو کر رکھ دیں چاہو تو آپ بادام بھی بھگو سکتے تھے بٹ میں نے صرف کشمیش بھگوئی ہے اور میں نے جو چاول لیا وہ بڑے والا چاول ہے آپ چاہو تو ٹکڑا چاول لے سکتے ہو تو جب تھوڑا سا دودھ آپ کا اُبل جائے گا تو اس میں آپ کو چاول ڈالنا ہے تو اس کو اچھے سے پکانا ہے اس کو چلاتے رہیں لو فلیم پہ تو یہ جیسے ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں تو اب ہم کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو جو چینی ہے وہ ڈال دینی ہے اور آپ کے ڈرائیف سوٹس جو ہیں وہ ڈال دینے ہیں ڈرائیف سوٹس میں کشمیش ڈال دینی ہے اور ہم وہ بھی ڈال لیں گے سب کچھ تو ہم نے اپنے سائی ڈرائیف سوٹس ڈال دینے ہیں جب تھوڑا سا ملک بوئل ہو جائے گا تب ڈالنا ہے یہ سب تو ڈرائیف سوٹس ڈال دینے ہیں اور کشمیش ڈال دینے ہیں ہم نے اس میں الائچی پاودر ڈال دینے ہیں تو اس کو اچھے سے بوئل ہونے دیں تو اس میں آپ چاہو تو فریش نرب کوکونٹ لے سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں نائل کا برادہ لیا ہے اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس اس کو چلاتے رہو اور ہماری کھیر بن کر تیار ہو گئی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کر دو شیئر کر دو میری چینل کو سبسکرائب کر دو بیل اینگل کو پریس کرنا بلکل مت بھولنا کچھ رائیف سوٹس میں نے اندھر ڈال دیئے تھے مطلب کھیر بنتے ہوئے اور کچھ رائیف سوٹس میں نے گارنش کے ڈائم پر ڈال دیئے تو یہ میری کھیر بن کر تیار ہو گئی ہے اس کو ایک گھنٹہ لگا بننے میں